نمشکار کسان بھائیو سواغت ہے جی آپ کا آج کی نئی ویڈیو میں تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہونے والی ہے جی دو پچتر ایچ پی کیٹیکری کے ٹریکٹروں کے اوپر جس میں سے ایک ہے جی ڈیو جفار کا ایگرو لکس پچتر پروفی لائن اور دوسرا ہے جی جان ڈیر پچاس پچتر ای آج ان دونوں ہی ٹریکٹروں کے بارے میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں جانکاری لیں گے اور بتائیں گے کہ کون سے ٹریکٹر میں آپ کو کون کون سی خوبیاں دیکھنے کو ملتی ہیں تو پلیز ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اور ساتھ ہی لگے نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے تو اب ہم بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اور بتاتے ہیں آپ کو ٹریکٹر کے بارے میں تو سب سے پہلے تو اگر دونوں ہی ٹریکٹروں کے اپنے بات کریں تو دونوں ہی ٹریکٹر اپنی کیٹیگری میں سب سے بیسٹ ٹریکٹر مانے جاتے ہیں یہ دونوں ہی کمپنیاں فورن کی کمپنیاں ہیں جس میں سے ڈیوز فار ہے جو جرمن بیسٹ کمپنی ہے اور جان ڈیر یو ایسے بیسٹ کمپنی ہے تو دونوں ہی ٹریکٹر جو ہیں یہ 75HP کائٹگری کے اندر آتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے اگر اپنے انجن کی بات کریں تو سامے ڈیوز فار میں آپ کو SDF کا 1000 سیریز کا انجن ملتا ہے جو سامے ڈیوز فار کا خود کا انجن ہے یہ 3000 کیوبیک کیپیسٹی کے ساتھ میں آتا ہے تین سلینڈر یہ انجن آپ کو دیا گیا ہے جو 2200 ریٹڈ رپیم پہ چل کے اپنی بہتر سے 75HP پاور جو ہے وہ جنریٹ کر دیتا ہے اگر اس کے میکسیمم ٹورک رپیم کی بات کریں تو یہ لگ بگ 1600 رپیم پہ چل کے اپنا میکسیمم ٹورک 280 سے 290 نیوٹن میٹر کے آس پاس کا ٹورک یہ ٹریکٹر آپ کو پردان کرتا ہے اس کے بعد اگر اپنے بات کریں فیول انجیکشن پمپ کی تو اس میں آپ کو انڈیپینڈنٹ فیول انجیکشن پمپ دیا گیا ہے یعنی کہ ہر ایک سلینڈر کے لیے آپ کو الگ سے فیول پمپ پروائیڈ کیا گیا ہے جس سے کی آپ کی مینٹیننس کا جو خرچہ ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر اس کی اور خوبیوں کی بات کریں تو اس میں آپ کو پیرلل وارٹر گیلری دی گئی ہے جس سے کی تینوں جو سلینڈر ہیں اس کے اس میں ایک سمان ٹمپریچر کا کولینٹ جاتا ہے جس سے کی انجن کے گرم ہونے کی کوئی سمباونا نہیں رہتی اس کے بعد اس میں آپ کو پسٹن کولنگ جیٹ دیے گئے ہیں جو پسٹن کے نیچے لگے ہوتے ہیں اور انجن اویل ہے اس کا چھڑکاو پسٹن کے اوپر کرتے رہتے ہیں جس سے کی اس کے گساور جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے اور اس کی جو لائف ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اسی کے ساتھ یہ ٹربو چارج انجن آتا ہے بھی انٹرکولر اور ڈرائی ٹائپ کا آپ کو اس میں ائر فلٹر دیکھنے کو ملے گا اب اگر اپنے بات کریں جانڈیر کے پچاس پچتر ای کی تو یہ بھی جانڈیر نے اپنے خود کے انجن کے ساتھ ٹیکٹر کو ڈیجائن کیا ہے اس میں آپ کو جانڈیر کا پاور ٹیک تیس اونتیس انجن دیکھنے کو مل جائے گا یہ انجن بھی تین سلنڈر کے ساتھ میں آتا ہے اور انتیس سو کیوبیک کیپی سٹی کی اس کی کشمتہ ہے اگر اس کے ریٹڈ آرپیم کی بات کریں تو یہ چوبیس سو ریٹڈ آرپیم پہ چل کے لگ بگ تیہتر سے پچھتر ایچ پی کے بیچ کی پاور آپ کو جنریٹ کر کے دیتا ہے اس کے بعد اگر اس کے میکسیمم ٹورک کی بات کریں تو یہ لگ بگ دو ہزار آرپیم پہ چل کے آپ کو دو سو اسی نیوٹن میٹر کا ٹورک پردان کر دیتا ہے ٹورک کے معاملے میں جو دونوں ہی ٹریکٹر بہت ہی بیسٹ ٹریکٹر دیے گئے ہیں اب اگر اس کے اور خوبیوں کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو پسٹن کولنگ سپری جیٹ دیکھنے کو مل جائیں گے جو پسٹن کے نیچے لگے ہوتے ہیں جس سے کی انجن آئل جو ہے وہ لگاتار پسٹن کو پروائیڈ ہوتا رہتا ہے جس سے پسٹن کی گساوٹ اور جو اس کا ٹمپریچر ہے وہ مینٹین رہتے ہیں اس کے بعد اگر اس کے فیول انجکشن پمپ کی بات کریں تو اس میں آپ کو ان لائن فیول انجکشن پمپ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد اگر اور خوبیوں کی بات کریں تو اس میں آپ کو ٹربو چارج یہ انجن دیا گیا ہے اس میں آپ کو ڈیزر کولر ایکسٹرا سے ایک فیچر ایڈ کر کے دیا گیا ہے اس میں بھی آپ کو ڈرائی ٹائپ کا ایر فیلٹر دیکھنے کو مل جائے گا اب انجن کے بعد اپنے بات کرتے ہیں جی ٹرانسمیشن کی تو سب سے پہلے اگر اپنے ڈیوج فار کے ٹرانسمیشن کی بات کریں تو اس میں آپ کو فلی سنکرو میش ٹرانسمیشن آپ کو دیا گیا ہے یعنی کہ جتنے بھی اس کے گیر ہیں چاہے آگے کے ہیں چاہے پیچھے کے وہ سارے کے سارے آپ کو سنکرو نائز ملیں گے آپ کسی بھی گیر سے کسی بھی گیر میں شفٹ کر سکتے ہیں ٹریکٹر میں کوئی کسی پرکار کی آواز ٹریکٹر میں دیکھنے کو نہیں ملے گی اسی کے ساتھ اس کے گیر بوکس کی اگر خوبی کی بات کریں تو اس میں آپ کو فورس فیڈ لبریکیشن کا سسٹم دیا گیا ہے جس سے کہ آپ کے ٹریکٹر کو چاہے آپ جس مرجی پوزیشن میں چلائیں آپ کا جو گیر بوکس ہے اور جو ریئر ایکسل ہے وہ پروپر لبریکیشن ان کی ہوتی رہتی ہے جس سے کہ ان کے گساوٹ اور ٹوٹ فوٹ کا جو خطرہ ہے وہ بلکل کم ہو جاتا ہے اس میں آپ کو ہیلیکلز گیر دیئے گئے ہیں اب اگر گیر سپیڈ کی بات کریں تو اس میں آپ کو دس فورورڈ اور دس ریورس اور پندرہ فورورڈ پندرہ ریورس کا آپشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ اپنے حساب سے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپشن اس میں آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر اس کے کلچ کی بات کریں تو اس میں آپ کو ڈبل کلچ دیکھنے کو ملے گا یعنی کی پی ٹیو کے لیے انڈیپینڈنٹ کلچ آپ کو دیا گیا ہے اب اگر اس کے سپیڈ کی بات کریں تو اس میں آپ کو ہندوستان یعنی کی ہندوستان کی سب سے کم سپیڈ دیکھنے کو ملے گی جو کی دو سو نبے میٹر پر آور کی سپیڈ ہے ہندوستان میں کوئی بھی کمپنی ایسی نہیں ہے جو آپ کو دو سو نبے میٹر پر آور کی سپیڈ روڈ پہ دوڑ سکتا ہے اب اگر بات کریں جان ڈیر کے ٹرانس میشن کی تو اس میں بھی آپ کو سنکرو میس ٹرانس میشن دیکھنے کو ملے گا یعنی آپ کسی بھی گیر سے کسی بھی گیر میں شفٹ کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی طریقے کی کوئی آواز ٹریکٹر میں دیکھنے کو نہیں ملے گی اس کے بعد اگر اس کے ٹرانس میشن کی خوبی کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو فورس فیڈ لبریکیشن کا سسٹم دیا گیا ہے جس سے کی آپ کے ٹریکٹر کا جو گیر بوکس اور ریئر ایکسل ہے وہ لگا تار پروپر لبریکیشن میں رہتے ہیں چاہے آپ کے ٹریکٹر میں ہائیڈرولیک آئل کم ہو یا پھر آپ کا ٹریکٹر کسی بھی پوزیشن میں چلتا رہے اس کے بعد اگر اپنے کلچ کی بات کریں تو اس میں آپ کو ڈبل کلچ دیکھنے کو ملے گا یعنی کی پی ٹیو کے لیے انڈیپینڈنٹ کلچ دیا گیا ہے اسی کے ساتھ جان ڈیر کی ایک اور بہت بڑی خوبی ہے جو اور کسی بھی ٹریکٹر میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی وہ ہے جی اس کا الیکٹرو ہائیڈرولیک کلچ جو آپ کو آپشنل میں دیا گیا ہے اس میں آپ کو الیکٹرک کلچ دیکھنے کو ملے گا جو ہائیڈرولیک کی مدد سے آپریٹ ہوتا ہے یہ زیادہ تر جو بھائی لوڈر ڈوزر کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اپیوپ تریکٹر ہے میں تو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ آپ اگر لوڈر یا ڈوزر کے کام میں لے رہے ہو تو آپ پی آر ٹرانسیشن یعنی اس کا الیکٹرو ہائیڈرولیک کلچ ہی لیجئے اب اگر سپیڈ کی بات کریں تو گیر بوکس میں آپ کو 9 فورورڈ اور 3 ریورس اور 12 فورورڈ اور 12 ریورس کا پی آر ٹرانسیشن دیکھنے کو اس ٹریکٹر میں مل جائے گا اب اگر اس کی میکسیمم اور مینیم سپیڈ کی بات کریں تو یہ ٹریکٹر دو پوائنٹ دو یعنی کی سوا دو کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سلو اور چالیس کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے روڈ پر دوڑ سکتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی ہائیڈرولیکس کی تو سب سے پہلے اگر ڈیوز فار کی ہائیڈرولیکس کی بات کریں تو یہ ڈیوز فار کی خود کی بنائی ہوئی ہائیڈرولیکس ہے جو لگ بگ بائیس سو کیجی کی ڈیفٹنگ کپیسٹی آپ کو دیتی ہے اس میں آپ کو اٹومیٹک ڈیفٹ اینڈ ڈرافٹ کنٹرول کا سسٹم دیا گیا ہے اور اگزلری والو آپ کو اس میں کمپنی فٹڈ ہی دیکھنے کو ملیں گے آپ اگر چاہیں تو اپشنل میں اس کو تین ہزار کیجی کی آس پاس کی لیفٹنگ کپیسٹی کمپنی سے لے سکتے ہیں آپ کو وہ بھی اپشنل میں مل جائے گی اس کے بعد اگر اپنے بات کریں جان ڈیر کی تو اس میں آپ کو دو ہزار کیجی کی لیفٹنگ کپیسٹی دیکھنے کو ملتی ہے with ADDC یعنی اٹومیٹک ڈیفٹ اینڈ ڈرافٹ کنٹرول کے ساتھ لیکن جان ڈیر کی ایک اور بہت بڑی خوبی ہے کہ اس میں آپ کو الیکٹرک کنٹرول دیکھنے کو مل جائیں گے جسی کہ آپ کو ایمپلیمنٹ جوڑنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی اس کے بعد آپ نے چلتے ہیں جی پیوٹیو پہ تو اگر پیوٹیو پاور کی بات کریں تو دونوں ہی ٹریکٹر پیوٹیو کے معاملے میں بہت ہی بیسٹ ٹریکٹر ہیں اب اگر پہلے بات کریں اپنے ڈیوج فار کی تو اس میں آپ کو چون سٹھ پوئنٹ دو ایچ پی کا پیوٹیو دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر پیوٹیو سپیڈ کی بات کریں تو اس میں آپ کو پان سو چالیس کے ساتھ ساڑھے ساتھ سو یا ہزار آرپی ایم کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ ان تینوں میں سے کوئی دو اپشن ٹریکٹر میں لے سکتے ہیں وہیں اگر بات کریں جان ڈیر کی تو اس میں بھی آپ کو ترے سٹھ پوئنٹ ساتھ ایچ پی کا پیوٹیو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس میں اگر آپ نے سپیڈ کی بات کریں تو پان سو چالیس ای اور ہزار آرپی ایم یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی دو اپشن آپ ٹریکٹر میں لے سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اپنے ڈیر ایکسل کی تو دونوں ہی ٹریکٹروں میں ہیوی ڈیوٹی پلینٹری ریر ایکسل دیا گیا ہے جو کی بہت ہی کارگر اور بہت مضبوط ایکسل ہوتا ہے یعنی آپ کو ٹوٹ فوٹ کی کوئی سمسیہ دونوں ٹریکٹروں میں دیکھنے کو نہیں ملے گی اب اگر بات کریں بریکس کی تو دونوں ہی ٹریکٹروں میں آپ کو ہیڈرولیکلی ایکچویٹڈ ملٹی ڈسک بریک دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی تیل سے اپریٹ ہونے والے بریک ہیں یہ بریکس سیلک ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو کبھی بھی ان کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ان میں آپ کو ایک بہت بڑی خوبی اور دی گئی ہے کہ یہ اس میں آپ کو سسپینڈڈ پیڈل دیئے گئے ہیں بریکس اور کلچ دونوں کے لیے جسی کہ آپ اگر لمبے سمیں تک ٹریکٹر پر کام کرتے ہیں تو آپ کو کوئی تھکان محسوس نہیں ہوگی اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ نے فرنٹ ایکسل کی تو دونوں ہی ٹریکٹر جو ہیں وہ آپ کو 2WD اور 4WD میں بھی دیکھنے کو مل جائیں گے 2WD میں دونوں ہی ٹریکٹروں کے آپ کو ایڈجسٹیبل فرنٹ ایکسل دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر 4WD میں بات کریں تو ڈیوج فار میں آپ کو ڈیوج فار کا خود کا فرنٹ ایکسل دیکھنے کو ملے گا with front disk break آپ کو چاروں ہی ٹائر میں ڈیوج فار میں disk break دیکھنے کو مل جائیں گے آپ چاروں ٹائروں میں disk break ٹریکٹر کے لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ کو یہ option نہیں دیکھنے کو ملے گا وہیں اگر بات کریں جان ڈیر کی تو اس میں آپ کو 4WD کا جو فرنٹ ایکسل ہے وہ قراروں کا دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آپ کو کوئی front disk break یا differential lock وغیرہ کی کوئی سویدہ اس میں نہیں دی گئی ہے جبکہ ڈیوج فار میں آپ کو front میں differential lock بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں اپنے ٹائر سائز کی اور 4WD variant میں اگر آپ دیکھیں تو 16 9 30 کے ساتھ آپ کو 11 2 24 اور 16 9 28 کے ساتھ آپ کو 12 4 20 کے front tire دیکھنے کو مل جائیں گے آپ ان میں سے کوئی بھی option company سے لے سکتے ہیں وہیں اگر بات کریں جان ڈیر کی تو اس میں آپ کو 2WD میں rear کے جو tire ہیں وہ 16 9 30 اور front کے 56 20 کے tire دیکھنے کو ملیں گے اور 4WD variant میں آپ کو 16 9 30 کے ساتھ 11 2 24 اور 18 4 30 کے ساتھ 12 4 24 کے tire دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کوئی بھی option ان میں سے company سے لے سکتے ہیں تو یہ تھا جی آج کا فورا detail ان دونوں ہی ٹریکٹروں کے بارے میں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا اور آگے آپ کو اگر کسی ٹریکٹر کا comparison چاہیے تو ہمیں comment میں ضرور لکھئے ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں نمسکر